اس میڈیا بریفنگ کے ذریعے سے پوری پاکستانی قوم اور پنجاب کی عوام کو بتانا چاہوں گا کہ محترم حمزہ شہباز صاحب کی قائدانہ سلاحیتیں پلاس منافقانہ سلاحیتوں کا عالم کیا ہے کہ کل سارا دن ان کے ممرانے اسمبلی بچارے دھوپ میں اسمبلی کے باہر سیڑھیوں پہ کھجل خار ہوتے رہے اور اپنے قائد کے انتظار کرتے رہے لیکن قائد جو ہے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی مشین میں جو ہے وہ رائی وینڈ محل میں بیٹھ کر جائزہ لیتے رہے جب ان کو دعوت و تلقین کی تھی تو آج اس میڈیا بریفنگ کے ذریعے سے کروں گا کہ جنابے والا آپ کو اور آپ کے والدے محترم کو نہ حکومت کرنی چاج سے آتی ہے اور نہ اپوزیشن کرنی چاج سے آتی ہے اپوزیشن کرنے کے لیے بھی بڑا جگرہ چاہیے تحریکیں چلانے کے لیے اتجاج کرنے کے لیے بڑی جرت چاہیے بڑی حمد چاہیے جس سے آپ لوگ بلکل خالی اور پیدل ہیں اور قربانی دینے کے لیے حق پہ ہونا ضروری ہوتا ہے باطل پہ کھڑے ہو کر نہ حق پہ کھڑے ہو کر کوئی قربانی نہیں دے سکتا عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی حق کے اوپر قائم تھی تو جس کی وجہ سے ایک سو چھبیس دن صبح دوپیر شام گرمی سردی آندھی طفان کے اندر ماں بہنوں بیٹیوں بچوں بھولوں جوانوں نے عمران خان صاحب سمیت دسمبر کی اور نویمبر کی تھنڈی راتوں کے اندر جاگا تھا وہ ایک حق تھا ایک حق کے اوپر مبنی موقف تھا لیکن آپ بنیادی طور پہ کرپشن بددیانتی اقربہ پروری اور منی لانڈرنگ کو تحفظ دینے کے لیے اپنے ممران اسمبلی کو استعمال کر کے اسمبلی کی روایات کو پامال کر کے جو ہے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تب ہی آپ کے اندر نہ وہ ولولا نہ وہ جوش پیدا ہو سکتا ہے اور نہ آپ کی ویسی تربیت ہے تو میں محترم حمزہ شہباز صاحب سے ایک زالش کروں گا کہ پی ٹی آئی کے کسی گڑی شاہو کے جائے وہ کارکن سے رابطہ کریں وہ آپ کو سکھا دے گا کہ احتجاج کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور حمت اور جرت کس طریقے سے دکھائی جاتی ہے خدارہ اپنے ممران اسمبلی کو خجل نہ کریں اگر آپ نے احتجاج کرنا ہی ہے تو آپ خود بھی آئیں آ کے صبح سے لے کے شام تک ان سیڑھیوں پہ بیٹھیں تاکہ نون لیگ کے ممران اسمبلی کو بھی حوصلہ ہو کہ ان کا قائد ہماری طرح ہے ساتھ ہی میں آپ کو یہ ایڈوائز دوں گا دوبارہ ڈیلی میں یہ دے رہا ہوں ترجمان پنجاب حکومت کی حیثیت سے کہ آپ آئیں بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے جو اسمبلی کی کاروائی کو پرامن طریقے سے اچھے طریقے سے چلانے کا ایک فورم ہے ادھر آئیں سپیکر اسمبلی چودری پرویز لائی صاحب کے ساتھ بیٹھیں آپ کا دل مانتا ہے نہیں مانتا ہے لیکن دنیا کو پتہ ہے اور قانون مانتا ہے کہ چودری پرویز لائی صاحب اس وقت سپیکر اسمبلی ہے اب آپ کے یا آپ کے ابا جی کو یا آپ کے خاندان کو چودری پرویز لائی صاحب حضم نہ ہو تو اس کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن اس وقت سپیکر اسمبلی ہے تو سپیکر اسمبلی کی حصیت سے ان کی عزت ان کا وقار ان کا ڈکورم اس کا خیال کرنا آپ کے اوپر اخلاقی اور قانونی طور پر پابند ہے دوسری امپورٹنٹ چیز کل مولانا فضل رحمان صاحب نے آصف زداری صاحب سے یوسف زدہ گلانی صاحب سے حمزہ شباہ صاحب سے ملاقاتیں شروع کی ہیں میں مولانا فضل رحمان صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جو 73 کے آئین کے تناظر میں 74 قسم کی کرپشن اور 75 قسم کی اقربہ پروری کے طور طریقے جو ہے وہ چلاتے ہیں اور جو اصول کے نام پر ہمیشہ وصول کی سیاست کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کے خلاف یہ ایکہ اور یہ سارا ملنہ جلنہ جمہوریت کا حسن ہے جنابے والا آپ نے جمہوریت کا حسن بتایا ہے میں آج آپ کو جو ہے سیاست کی جو لٹ مار کا حسن ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں جو آپ لوگ کرتے رہے ہیں سیاست کی لٹ مار کا حسن یہ ہے کہ ہر لٹیرہ جو سیاسی لٹیرہ ہوتا ہے جو ملک اور قوم کا پیسہ لوٹتا ہے منی لارڈرنگ کرتا ہے کرپشن کرتا ہے اقربہ پروری کرتا ہے خزانے کو لوٹتا ہے بینکوں کو لوٹتا ہے یاجوج ماجوج کی طرح اپنی کرپشن کی زبان سے ملک کا صوبے کا سارا خزانہ چاٹ کھاتا ہے وہ اپنی اپنی ڈومین کے اندر یہ سارا کچھ کرتا ہے لیکن جیسے ہی قانون کا شکنجہ اور پھندہ ان ساروں پر آنے لگتا ہے تو یہ لٹ مار کرنے والے سارے لٹیرے کٹھے ہو جاتے ہیں یہ بھی ایک سیاست کی لٹ مار کا حسن ہے تو جناب آپ اپنا یہ حسن آزمائیں لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہمیں عمران خان صاحب وزیراعظم پاکستان اور عثمان بزدار صاحب وزیراعلا پنجاب ہمیں یہ منڈٹ ملا ہے کہ ہم نے جو خزانہ لوٹا گیا ہے پچھلے دس سالوں میں خصوصاً اور پچھلے چالیس سالوں میں عموماً اس پاکستان کا اور اس صوبے کا ہم نے وہ پیسہ ریکاور کرنا ہے آزاد ادارے اور عدلیہ جس جس انداز سے آپ سے پوچھ پرتیت کریں گے جس جس انداز سے آپ سے انویسٹیگیشن کریں گے حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت سو فیصد ان کے ساتھ تعاون کرے گی تاکہ لوٹا ہوا پیسہ واپس آئے اور غریب عوام جن کی قسمتوں میں انہوں نے پچھلے دس سالوں میں فاکے ڈاکے ڈھماکے ناکے اور چاکے لکھے اور جن غریب پنجاب کی اور وفاق کی عوام کی قسمتوں میں رسوائی مہنگائی اور جگہسائی انہوں نے اپنی کرپشن اور بدیانتی کے ذریعے سے لکھی وہ ختم ہو اور عوام کی خوشحالی کا سفر جو ہوں شروع سکے